موسیقی 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 جو ہماری ایکویشن ہوتی ہے ایکویشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں حسن آپ کو میسیج ریڈ کر لیا میں نے میں وہی چیز کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جتنا حد تک لاسٹ جو آپ کا میس ہو گیا تھا تھوڑا بہت وہ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں تو کر دوں ٹھیک ہے جے تو کونم فورس کے حساب سے دو چارجز جو تھے ہمارے پوائنٹ چارجز ان دونوں پوائنٹ چارجز کے درمیان میں جو فورس ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے کہ کیو ون کیو ٹو اپون آر اسکوائر کے جس میں یہ کیو ون ہو جائے گا یہ کیو ٹو ہو جائے گا اور ان کے درمیان میں جو سپریشن ہے وہ آر ہے اور ہم نے ان کے درمیان میں نو سپیس میڈیم اگر کنسیڈر کیا وائے کوئی میڈیم نہیں ہے ویکیوم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیے کس کے برابر ہوگا سپیریکل چارجز کے لیے فور پائے ایپسلون نوٹ ای نوٹ کے برابر ہوگا جس میں ای نوٹ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 8.85 انٹو 10 to the power منس 12 فیرٹس پر میٹر یہ ہمیں اس کا یونٹ ملا چھیک ہے جی so this is up till we discussed اور ہم نے پھر پروٹونس کی attraction اور repulsion کو electrostatic اور gravitation force سے جو ہے وہ study کیا تھا now let's move forward سب سے پہلے یہاں پہ ایک word use ہوا ہے point charge ٹھیک ہے جی point charge تو point charge اور spherical charge ٹھیک ہے so this is a point charge ایک چھوٹا سا point ہے اس میں charge سارے کا سارا ہے جبکہ this is spherical charge ٹھیک ہے تو یہ جو ہم coulomb's law کو apply کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم کس پہ apply کریں گے point charge کو اوپر یا پھر spherical charge کے اوپر apply کریں گے ٹھیک ہے وہ کیوں کریں گے وہ بھی میں اس کا reason دیتا ہوں کہ why we consider spherical charge as a point charge also اس کا reason ہم detail میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک charge ہے positive charge ہے جس کو ہم بیسیکلی کہہ سکتے ہیں source charge source charge کیا چیز ہوتی ہے تو source charge وہ ہوتا ہے جو اپنے گرد کیا بناتا ہے electric field بناتا ہے ٹھیک ہے جی o levels میں ہم نے پڑا ہے کہ یہ electric field lines جو بھی spherical charge کے اوپر ہوتی ہیں electric field lines on a spherical charge it is always perpendicular to its surface perpendicular to its surface کے ساتھ ہمیشہ کیا انگل بناتی ہے 90 ڈگری کا انگل بناتی ٹھیک ہے جی تو the electric field lines of spherical charge is always perpendicular to its surface اوکی یہ پوائنٹ بڑھا important ہے اب اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا test charge رکھو test charge source charge کے لیے ہم بھی سمپل استعمال کیا capital کیوں کا اور test charge کے لیے ہم نے سمپل small کیا small کیوں کا and I have told you before test charge جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive لیا جاتا ہے it is always considered as positive تو یہ جو positive source charge ہے یہ positive test charge کے اوپر force apply کرے گا we know that it will repel and the force will be in this direction push کرے گا اس کو اپنے سے باہر کی طرف force لگائے گا تو یہی چیز کو دیکھتے وے ہم نے یہ consider کیا کہ positive charge کی جو electric field ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے it is outwards اس کیسے ہوتے outwards because the force on the test charge by positive source charge is always outward it is always repulsive so test charge کے اوپر جو positive source charge ہے وہ ہمیشہ کیسا force لگاتا ہے outwards لگاتا ہے اس لئے ہم اس کے arrows کو کیسا consider کرتے ہیں ہمیشہ اس کی field lines کے arrows کو outwards consider کرتے by the way these are electric field lines اور یاد ہم نے last class میں یہ پھر دیس کیا کیا ہوتی ہے ایسی force جس کو contact کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بیدوئے اس نے field بنائی ہے اور اس field کے through وہ without contact جو ہے یہ test charge کے اپر پر اپلائی کر رہا ہے اچھا یہ جو force اس پہ لگاتا ہے اس level میں پڑھ کے آ چکے ہیں and that force is equal to strength اور q جو ہے that is charge یا test positive charge اس case میں یہ کیا ہے test positive charge ٹھیک ہے جی تو electric field جو ہے force on electric field برابر ہوتی ہے electric field divided by charge ٹھیک ہے اگر ہم electric field کی form میں لکھیں ٹھیک ہے جی نہیں میں اس کو غلط دیا ہے یہ e q ہوتا ہے وہ f sorry میں اس کو تھوڑا سا e is equal to f upon q ہوتا ہے ٹھیک thank you very much f is equal to e q e q e hote بلکس سے یہ f is the force q is the charge یا test charge ٹھیک ہے and e is electric field strength اور کہاں لگتا ہے g میں جہاں پہ ہوتی ہے gravitational field ہوتی ہے یعنی gravitation کا force weight کا force mass پہ لگتا ہے کہاں لگتا ہے جہاں gravitational field ہوتی ہے اسی طریقے سے اوپر والا formula یہ کہہ رہا ہے کہ electrical force کس پہ لگتا ہے charge پہ لگتا ہے اور کہاں لگتا ہے جہاں پہ کیا ہو electric field ٹھیک ہے جی so these two equations are very similar وہ gravitation field کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ gravitation کا force کدھر لگتا ہے اور کس پہ لگتا ہے اور کس پہ لگتا ہے جبکہ electrical کا force جو ہے وہ صرف پہ لگتا ہے charge پہ لگتا بائدہ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ charge actually mass کی matter کی ہی characteristic specific charge کے نام سے ڈیسکس کریں ٹھیک ہے جب تو this is quite similar so this was the previous concept we discussed in AS ٹھیک ہے کہ electrical force charge پہ لگتا ہے بائدہ بائدہ کون سے charge کی value لیں گے ہم test charge کی جس پہ force لگا ہو گا اور کہ ہم لگتا ہے electric field میں لیکن ہم یہ بات کر رہے کہ electric field بنانے والا کون ہے electric field develop کس نے کی ہے تو یہ electric field develop کرنے والا کون ہے ایک charge ہی ہے جو اس کو ہم کیا کہ رہے ہیں source charge کہ ٹھیک ہے اگر میں test charge پہ اور source charge پہ coulum slaw لگاؤں تو یہ ہو جس نے ہم ان دونوں charges کے درمیان میں جو separation لے رہے ہیں وہ کتنی لے رہے ہیں r اور ہم یہ consider کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کسی کسی کا کوئی medium نہیں ہے تو coulum slaw کے حساب سے یہ electrical force لگ رہا ہے اس charge کے اوپر test charge کے اوپر جواب بھی ہوگا تو یہ force qq upon 4 pi epsilon nought کے برابر ہے لیکن previous knowledge جو ہماری AS کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ force کس کے برابر ہوتا ہے eq کے تو اگر تم اس میں f e کی جگہ eq کو place کر دو ٹھیک ہے بس یہ 4 pi epsilon nought کیا ہے 4 spherical charges کے لیے کس کے برابر ہوتا ہے 4 pi epsilon nought ٹھیک ہے کیونکہ area of sphere 4 pi r ہوتا ہے تو اس سے بنا ہے but that is not pure status and e nought e nought کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر دو charges کے درمیان میں کیا ہو vacuum تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں اور ہمارے اس لبس میں دونوں charges کے درمیان میں vacuum ہی consider کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے حسن اچھا تو یہ force electric force actually میں eq کے برابر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ اگر میں eq کو put کر دوں یہ ہو جائے گا q q بنانے والا کون ہے تو ہم نے کہا electric field بنانے والا source charge electric field source charge بناتا ہے تو اگر electric field source charge بناتا ہے تو ہم اس source charge کی respect سے electric field کی equation نکالنے کی کوشش کرویں تو now what will happen یہ q cancel out ہو جائے گا تو یہ source charge نے electric field بنائی ہے اس کی جو equation بنے گی that is q upon 4 pi epsilon not r square ہو جائے اب یہ equation یہ بتا رہی ہے کہ یہ source charge ہے اس نے electric field بنائی ہے وہ کن چیزوں پر depend کرتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ charge کے اوپر depend اور secondly کس کے اوپر اس electric field strength depend کرے گی تو r پہ depend کرے گی medium پہ تو obviously کرے گی کیونکہ e0 ہے لیکن اگر ہم vacuum ٹھے ہی رکھے free space ہی رکھے تو electric field strength پہ depend کرے گی r کے اوپر یا separation کے اوپر بی بائدہ میں this e this e یا یہ والا e یہ دونوں ایک ہی ہیں اور یہ ہوتی ہے electric field strength یہ ہم نے as میں پڑی ہے اس کو ہم کہتے ہیں electric field strength جو کہ physical quantity ہے it is a physical quantity اور اس کا unit ہم نے پڑھا ہے وہ ہوتا ہے newtons پر coulomb ٹھیک ہے ایک coulomb پر کتنی force لگتی ہے اس کو ہم electric field strength کہتے ہیں یا volts پر meter یہ بھی ہم نے اس کا unit بنایا تھا volts پر meter یہ دونوں units ہم نے اس کے بنایا تھے اور electric field strength کیسی quantity ہے ویکٹر ہے یعنی اس کی direction ہوتی ہے positive پر آوٹ ورڈ ہوتی ہے negative پر ہوتی ہے actually میں electric field strength کی وہ direction ہوتی ہے جو force direction ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اپنے وں سے کہا کہ یہاں پر test charge پر کس وقت direction میں force لگ رہا ہے out ورڈ ٹھیک ہے آ اوٹ ورڈ لگ رہا ہے تو آوٹ ورڈ لگ نیسے مطلب ہے کہ positive charge electric field کو بھی تم کیسا consider کروگے ٹھیک ہے اچھا یہ والی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سے repeat کر دیتا ہوں electric field strength electric field کی طاقت جو point to point change ہوتی رہتی electric field میں بھی clear کرتا ہوں electric field strength electric field کی طاقت جو unit per coulomb volt per meter اور یہ کیسی quantity ہے vector quantity اس کو define کریں تو اس کو define کرتے ہیں electric field strength at a point in electric field electric field strength کسی بھی electric field کی ٹاقت کہاں ہوتی ہے electric field میں ہوتی ہے electric field ہوگی تو electric field strength ہوگی ٹاقت ہوگی اگر کہیں electric field ہی نہیں ہوگی تو electric field strength کی بات ہی نہیں ہوگی electric field strength at a point in electric field is force per unit test force per unit test positive charge کیونکہ یہ test positive charge ہی آپ کو ڈیریکشن کو ڈیفائن کر دیگا جیسے اگر میں آپ سے بولوں کہ negative charge this is a negative charge یہ negative charge اپنی electric field بنایے بنایے ایس یاد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ surface کے 90 degree پہ ہوتی ابھی بھی پڑھا آئے اس میں ہمیں ایک mc کیوں بھی اس کا پڑھتے تھے کہ یہ کیسی ہوتی electric field یا word ہم نے ریڈیل 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 نیگیٹیف کے لیے ریڈیل انوارڈ ہوتی اور پوزیٹیف کے لیے کیا ریڈیل آنکوارڈ ہوتی ہے تو ہم نے ریڈیل کا word اس کے لیے اس میں پڑھا ہے ٹھیک ہے ریڈیل ریڈیس سے نکلا ہے جو تمام field lines اگر ہم کھینچ تو یہ کہاں پہ جا کے مر جوتی ہیں سینٹر پوائنٹ کے اوپر یعنی سرکل کے سینٹر پہ جیسے کہ تمام ریڈیس اچھا اگر میں یہاں پوزیٹیف چارج رکھ تو یہ پوزیٹیف چارج جب میں رکھوں گا تو یہ نیگیٹیف چارج اس direction میں فورس اپلائی کرے گا تو ہم یہ مان لیں کہ نیگیٹیف چارج کی الیکٹر فیل کی جو direction ہوتی ہے وہ کیا ہوگی inverse ہوگی اس طریقے سے لیکن ایک تو چھوٹے چھوٹے سے یہ ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اے پوائنٹ پہ ٹیسٹ چارج کو رکھوں یا میں ٹیسٹ چارج کو بی پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اے پہ رکھوں یا بی پہ رکھوں تو کس جگہ پہ فورس زیادہ لگے گی اے پہ یا بی پہ اے پہ زیادہ لگے گی تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھو اے پہ بھی الیکٹرک فیلد ہے بی پہ دونوں جگہ الیکٹرک لیکن الیکٹرک فیلد سٹرنٹ اے پوائنٹ پہ زیادہ ہے الیکٹرک فیلد کی طاقت پوائنٹ اے پہ زیادہ ہے جبکہ الیکٹرک فیلد سٹرنٹ پوائنٹ بی پہ کیا ہے کم ہے وی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کا ریزن ہم لوگ او لیول سے پڑھتے آ رہے ہیں اور وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم دونوں فیلد لائنز کے درمیان میں جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ فیلد سٹرنٹ اتنی ویک ہوتی چلی جائے اتنی کم ہوتی چلی جتنا زیادہ ہم فیلد لائنز کے درمیان میں زیادہ دیکھیں گے الیکٹرک فیلد اتنی ہی زیادہ کیا ہوتی جائے گی ویک سے ویک ہوتی چلی 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 کسی کو سوال پوچھ نا ہے زینب مزمیل جی بچوں عمار خارس ارحم چھیک ہے حسن نیہ عبان زیرق پربا سنان مکرام کوئی 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 کسی بچے کو پوچھنا ہے تو پوچھ دیجئے یوسف زیاد چامیر سبحان رملا رمشا ریڈیال کی واپس ڈیسیمیشن بتا دی ریڈیال کیا چیز ہوتی ہے ریڈیال بیٹا کس چیز کو مانا جاتا ریڈیال ورڈ نکلا ہے ریڈیس ریڈیس ٹھیک ہے اور کسی بھی سرکل کے ریڈیس کیسے ہوتے ہیں جیسے جیسے ریڈیس دور جاتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو ریڈیس کہاں سے مر جو رہے ہوتے سینٹر سے ریڈیس جیسے جیسے دور جاتے جاتے ہیں تو ان کے درمیان میں گیاب کیا ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا یہی definition ریڈیال کی ہے the lines ٹھیک ہے which are always emerging from a single point ٹھیک ہے وہ lines جو ایک single point سے emerge ہو رہی ہوں and when we move away from the single point the distance between the lines increase تو ایسی lines کو ہم کیا مانتے پہ ریڈیال لائنس مانتے تو electric field lines بھی کیسی ہوتی ہے ریڈیال ہوتی ہیں ایک single point سے emerge ہو رہی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے جیتنا ہم دور چلے جاتے ہیں تو اتنی زیادہ اس کی separation جو electric field depends upon the positive charge اور the negative charge یا بوت بوت کی basis میں judge کرتے ہیں یا electric field stem تو دیکھو positive charge کی بھی ہوتی electric field stem negative charge کی بھی ہوتی دونوں کی electric field stem ٹھیک ہے لیکن positive charge electric field کو ہم outward consider کرتے ہیں ٹھیک ہے positive charge کی electric field کو outward consider کرتے ہیں جبکہ negative charge کی electric field کو ہم کیسا consider کر رہے ہوتے inverse consider کر رہے ہوتے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ electric field کی direction ہوتی ہے وہ test positive charge کے اوپر depend ہوتی کی سیز بہت پہ جج کرتے ہیں یا ہمیں ایک کو strong کی نہیں strong دونوں سکتے positive بھی strong ہو سکتا ہے negative بھی strong ہو سکتا ہے وہ اس سے nature of the charge سے strong نیس جو ہے وہ ڈی کرتی بس ہم اس کی directions ہوتی ہیں positive کی test charge کے ہوتی ہے negative کے لیے inverse ہوتی ہے that's strong weakness کا سکتا لگ سر یہ کیا اس میں بھی gravitation potential negative ہوتا ہے yes negative ہوتا ہے potential ہمارے پال negative بھی ہوتا ہے اس پہ positive بھی ہوتا ہے کیونکہ attractive force کا potential ہمیشہ positive ہوتا ہے repulsive force کا potential ہمیشہ negative ہوتا ہے point a پہ strong electric field ہے yes بالکل صحیح point a electric field زیادہ strong ہے کیونکہ negative charge کے قریب ہیں جتنا زیادہ ہم قریب جائیں گے ابان اتنی زیادہ وہاں پہ electric field سن پر دیکھتی جائے گے جتنا قریب آتے جاؤ جاؤگے نا charge کے field lines کے گرمیان میں gap کم ہوگا gap کم ہوگا تو اس جگہ پہ زیادہ force کھے گی ابھی میں اس formula فارم سے بھی اس کو consider ہوں جی A2 electricity میں AS کی ترکیب کتنی percent include ہے یہ related ہوگی مطلب جس کے اتنے زیادہ concept نہیں ہے اتنے زیادہ اچھے so this is it all about electric field strength electric field strength ہوتی کہا ہے electric field میں electric field کی definition electric field کی definition بڑی ساتھی ستھی ہے electric field کسی بھی charge کے گر اس region کو کہا جاتا ہے جس region تک وہ کسی دوسرے charge پر کیا پلائی کر سکتا ہے force apply کر سکتا electric field is a region around charge particle till which it can apply force on the other charge particle by the way جیسے کہ gravitational field or gravitational field strength یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اسی طریقے سے electric field strength اور electric field دونوں الگ چیزیں electric field strength ایک physical quantity ہے جب electric field ایک imaginary area ہے یہ physical quantity نہیں ہے electric field strength physical quantity ہے electric field کسی بھی charge کے گیت وہ region جس تک وہ کسی دوسرے charge پر force نگا سکتا electric field is a reason around a charge particle till which it can apply force on the other charge particle جب ki electric field strength electric field ki taqqat kis te decide ہوتی ہے کہ test positive charge پر اس طریقے سے you have to do this difference very carefully اور اس کو آپ نے پڑی اس سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو electric field ki جو ہم نے equation develop ki ہے اس equation کے مطابق electric field strength ki sorry electric field strength ki جو ہم نے equation develop ki اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہی ہے کہ electric field strength جو ہے value of charge کے اوپر depend یعنی charge میں نے جیسے کہا جتنا زیادہ massive ہوتا جائے جتنا بڑھتا چلا جائے گا charge اتنی ہی electric field زیادہ ہوتی جائے جائے اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے جی اتنی ہی زیادہ strong ہوتی چلی جائے ٹھیک ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ e is equal to q upon 4 چلی چلی کیا problem اور آس تو e electric field strength آپ کو یہ کہ رہی ہے electric field strength e is equal to q upon 4 pi epsilon not r square ٹھیک ہے جی where r is the separation لیکن مجھے بات بتائی ہے کہ اگر میرے پاس ایک charge ہے positive source charge ہے اور source charge کے میں یہاں پہ ایک test charge بلکل کہاں پہ surface کے اوپر ٹھیک ہے جی surface کے اوپر test charge small q کو اور اگر میں ایک source اسی source charge کے یہاں پہ test charge کو رکھو کافی دور r کی separation پہ center سے ٹھیک ہے تو کہاں electric field ہمیں زیادہ ملے گی surface پہ یا r کی separation کے اوپر جی surface پہ پہ ہمیں electric field بھی stronger ملے گا اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم دور جاتے جائیں گے ہمارے دور جانے سے یہ جو capital q ہے اس کی value پہ تو chan نہیں نہیں آئے گا یہ تو اپنی جگہ سیم رہے گی 4 pi epsilon not بھی سیم رہے گا لیکن simply separation change ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ e is inversely proportional to r square جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ electric field کا force اور electric field دونوں ہی inverse square law کو فالو کرتے ہیں اور یہ inverse square law ہم نے پڑھا تھا ایک اور جگہ بھی وہ بھی فالو کرتی ہے that is actually gravitational field strength تو gravitational field strength بھی کس کو فالو کرتی ہے inverse square law کو فالو ٹھیک ہے اچھا بتائیے کہ اگر میں surface electric field strength نکال electric field strength at surface تو اس کے لئے کیا equation ہو جائے گی what will be the equation of electric field strength at surface جی same ری ڈی 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 radius of the charge ہو گا ملکوس ہے یہ equation ہو جائے گی q is equal to 4 pi epsilon naught اور یہاں پہ simply r square آجائے گا جس میں r جو ہے یہ ہمارا simply ہمارے spherical charge کا radius ہو جائے گا اور اس point پہ جو ہمارے center سے obviously center سے جو separation ہے that's positive charge کی کے true ہم electric field strength کی value کو calculate کریں گا ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک relation develop کرتے ہی copy ہو جائے بتائیے گا next page پہ جانا ہے مجھے ٹھیک ہے ڈی ٹھیک 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 ہوں گیا copy ہاں کسی بھی charge کے round rotate بھی کر سکتے ہم electric field کی وی جیسے gravitation کی وی سیٹلائٹ motion ہوتی ہے ہم اسی طریقے سے electron بھی nucleus کے ki electric field کی وی سے rotate کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب let's consider کہ ہمارے پاس ایک spherical charge ہے positive spherical charge ہے اور ہم اس کا graph develop کرنے جا رہے ہیں اور we know that electric field strength جو ہوتی ہے وہ inversely proportional to the separation square and inverse square log go follow کر دی ہم نے y پہ کیا لئے electric field strength جس کا unit ہوتا ہے newton per coulomb اور x axis پہ we have taken separation ٹھیک ہے جس کا symbol ہے R ٹھیک ہے اور یہ ہم نے let's say in terms of capital R لے رہے ہیں یعنی radius of the charge کی terms میں لے رہے ہیں separation R اچھا now pay attention ہمارے پاس یہ charge کی surface ہے this is surface اور surface پہ جو اس کی separation ہے وہ کتنی ہے R اگر ہم separation سے تھوڑا R آگے جائیں تو یہاں پہ separation ہو جائے گی 2R سے اور آگے چلے جائیں تو یہاں separation ہو جائے 3R اور اس سے بھی آگے چلے جائیں ہمارے پاس سپریش ہمارے جائے 4R okay this is Q اس کی جو equation ہوگی that is E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square where r in terms of R radius ki form م لیا cha ha let us consider electric field strength at surface of charge is E 0 یا 1 E 0 so electric field strength charge کی surface پہ ہے وہ کتنی ہے 1 E 0 یا E 0 کے برافر چھیک ہے جی so this is let's say E 0 یعنی یہاں پہ جو ہمیں electric field strength مر رہی ہے وہ ملے گی لیکن مجھے بتائیے کہ اگر اس کا مطبع ہے کہ ہم جب test charge کو یہاں رکھیں گے R کی separation پہ تو electric field strength ہوگی وہ E 0 کی ملے گی سکھیک لیکن اگر میں test charge کو یہاں رکھوں 2 R separation پہ رکھوں total 2 R separation تو بتائیے یہاں electric field strength half ہو جائے گی یا 4 times کم ہوگی 4 times کم ہوگی سر ملکل صحیح ہے تو R پہ square ہے تو electric field strength ہم کیا دیکھیں گے کتنے times کم ہے 4 times degrees ہوگی کیونکہ یہ inverse square lock کو فالو کرتا گی پھر اسی طریقے سے اگر میں 3R کے اوپر لے جاؤ ہمیں پتا ہے کہ یہاں electric field strength E0 divided by 9 یعنی 3 square times کم ہوگی اور اس کے اگلے میں E0 divided by 4 square which is 16 ہو جائے گی تو اس کا جب ہم curve develop کریں گے تو بالکل ڈٹو gravitational field strength کی طرح کر بھی develop ہوتا ہے جو کہ actually اس کو follow کر رہا ہوتا ہے inverse square lock کو follow کر رہا ہوتا ہے جیسے gravitational field strength کا curve follow کر رہا ہوتا any questions in that please ask ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو اس کو properly copy down کر لیجے کہ electric field strength just like gravitational field strength کو follow کرتی ہے inverse square law کو اور اگر ہم radius کی form میں separation کو increase کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا جائے گا electric field strength کیا ہوتی جائے گی decrease ہو جائے گی ہوتی 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 تو یہاں تک ہم نے electric field strength کے بارے میں پڑھا ہے کہ electric field strength also follows the inverse square law just like gravitational field اور electric field کا ہمارے پاس جو graph ہے وہ اس طریقے سے ہمارے پاس بنا ہو ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز اور ہم discuss کرتے ہیں before we go to our end کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ spherical charge feet field lines are radial یہ کیسی ہوتی ہیں radial ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی radial ہوتی ہیں اور یہ surface کے ساتھ کیا انگل بنا رہی ہوتی ہیں 90 ڈگری کا انگل بنا رہی ٹھیک ہے جی and they are apparently by the way apparent کے word کو underline کر لینا چاہیے they are apparently coming from the center یہ apparently کہاں سے آرہی ہوتی ہے center سے آرہی ہوتی ٹھیک ہے یہ یہ یہاں سے آرہی بلکل کس طریقے سے جیسے کہ ایک point charge ہوتا کہ آپ کے center میں ایک چھوٹا as a point charge ہے square کے center میں اور وہاں سے electric field lines آرہی ہیں question پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ why the electric field lines of a spherical charge is same as the electric field of a point charge ٹھیک ہے electric field spherical charge کی point charge سے کیوں similar ہوتی ہے ہم آنسر اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ for a spherical charge the electric field lines are radial and they are apparently coming from the center from the center to the word because reality میں یہ center سے نہیں آرہی ہوتی apparently آرہی ہوتی جی apparently کیوں آرہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کیونکہ ہمارے پاس جب metal spares ہوتے تو اس کا charge center میں ہوتا ہی نہیں ہے center بلکس ہی کہ رہے ہی electric field strength center میں zero ہو جائے گی ٹھیک ہے سر spherical and point charges میں فرق کیا ہے in terms of difference نہیں سمجھ رہا spherical charge ایک گولہ اور point charge ایک چھوٹا سا point سمپل یہ فرق ہے point charge کا کوئی شیپ نہیں ہوتا کوئی ریڈیس نہیں ہوتا لیکن سپیر کا کیا ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دس is the major difference ٹھیک ہے سو بچو اس طریقے سے ہم electric field strength کو یہ question پیپر میں پوچھا جاتا ہے بہت common question ہے why the electric field of a point charge is same as the electrical field of spherical charge for a spherical charge this is it for today آج ہم رگ اس کو یہاں stop کریں گے if anybody is having any question he can ask ٹھیک ہے جی بسی کو کس سوال پوچھ رہا ہے تو پوچھ دیجئے سر Wales کی classes کب سے رزیم ہوں گی آئی ہرڈ کے 21st سے رزیم ہوں گی اپنوں کی classes okay producer گر گر ڭ گر 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 گر